الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استخوا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی وسیلت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم قل حاضحی سبیلی ادعو الاللہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ ادعو الاللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف علا بصیرت سمجھ بوجھ کے ساتھ انا ومن اتبعانی میں بھی اور وہ جو میرے اتباع کرنے والے ہیں فسبحان اللہ وما انا من الوشرکین اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں سے وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحید علیہم من اہل القرآن اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب مرد تھے ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے حفلہ یسیرو فی الارض کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی ملک کی وینظروا کہ دیکھ لیتے کیفہ کان آقوتاللزین من قبلہم کیا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا ولطارالآخرت خیر للذین اتقو اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے حفلہ تاکلون کیا عبدی نہیں سمجھتے حتی عزتی اثر رسل یہاں تک کہ جا نا امید ہونے لگے رسول وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَآَهُمْ نَسْرُنَا اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا مہچی ان کو ہماری مدد فَنُجِّئَ مَنْ نَشَاء پھر بچا دیا جس کو ہم نے چاہا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ٹلتا نہیں عذاب ہمارا گنہگار قوم سے لَقَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِقُلِ الْأَلْبَا البتہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اقل والوں کو مَا کَانَ حَدیثٍ يُفْتَرَ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں وَلَاكِنْ تَسْدِقَ الَّذِي بَيْنَ جَدَئِي وَتَفْسِيلَكُن لِشَيْءِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لیکن یہ موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے آیا اور اس میں بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں سورہ یوسف کی فوائد جو بھی بیان کیے گئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے ایک تنگی میں اور ایک آسانی میں چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر یہ دونوں طرح کے حالات آئے جب گھر میں تھے تو بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ بھائیوں نے ان کو جب کے اندر کوئے کے اندر ڈال دیا اس سارے دوران انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی کہ انہوں نے بھائیوں کے شکوے کیے ہوں ان پر الزام لگایا ہو یا ان سے بدلہ لینے کے بات کی ہو بلکہ انہوں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور جو حال تنگی کا پیش آیا اس کو برداشت کیا گویا صبر کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے پھر اللہ تعالی نے ان کو آسانی میں آزمایا ان کو محل میں پالا جہاں کھانے پینے کی آسانی پہننے اڑنے کی آسانی ہر طرح کی آسانی آرام کی زندگی پھر جوانی میں بھی قدم رکھا تو اس آسانی کے زمانے میں یا چیزوں کی فراوانی کے زمانے میں ان پر پھر آزمایش آئی تنگی میں صبر کر دکھانا آسان ہے آسانی میں نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ مشکل کام ہے سینا عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تنگی میں آزمایا گیا تو ہم ثابت قدم رہے آسانیوں میں آزمایا گیا تو ہم جم نہ سکے تو آسانیوں میں اور نعمتوں میں شریعت پر جمع رہنا یہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس حال میں بھی شریعت پر جمع رہے نتیجہ کیا ہوا کہ صبر کے پیپر میں بھی کامیاب اور شکر کے پیپر میں بھی کامیاب جب کوئی بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے انام ملتا ہے تو رب کریم نے انام کیا دیا ان کو فرش سے اٹھا کر عرض پہ بٹھا سوچیں تو سہی ایک بچہ چھوٹی عمر کا باپ سے جدا کر دیا گیا تو ان کی کوئیں کے اندر کس مسئیبت میں رات گزری ہوگی کتنا خوف دل میں ہوگا کتنی پریشانی ہوگی اس وقت تو انسان کی عقل بھی پختہ نہیں ہوتی جو کہ کم عمری ہوتی ہے کیا سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی بچوں گا یا نہیں بچوں گا پھر اس سے نکال کر اللہ نے محل میں پہنچایا اب اس محل میں جوانی کی زندگی تو انسان عموماً نعمتوں میں لگ کے غافل ہو جاتا ہے لیکن سینا یوسف علیہ السلام غافل نہیں ہوئے انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو یاد رکھا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ان کو ایسی جگہ تخت و تاج اتا کیا جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا کوئی رشتے دار نہیں تھا کوئی دوست نہیں تھا قبیلہ نہیں تھا بے جار و مددگار وہاں پہنچے تھے جہاں اپنا کوئی نہیں تھا وہاں اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا جس جگہ وہ بے سہارا پہنچے تھے اللہ نے ان کی نیکی کے صدقے ان کو سب لوگوں کا سہارا بنا دیا یہ انقلاب ہوتا ہے رندگی کا چنانچہ چند موٹے موٹے پوائنٹ جو اس صورت میں ہم نے پڑھے ان کا ایک مرتبہ پھر پیادہ کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کا نچوڑ نکالیں کہ اس صورت کو احسن القصص کیوں کہا گیا انہازہ القصة من احسن القصص یہ قصوں میں سے بہترین قصہ اور کہانی ہے وَأَوْزَحِحَا وَأَبْ يَنِحَا بہت وضاحت کرنے والی اور کھول کر بیان کرنے والی صورت لِمَا فِيهَا مِنْ أَنْوَائِ تَنَقُلَاتِ اس میں انقلابات مختلف قسم کے ان کا تذکرہ ہے مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا وَمِنْ مِحْنَةٍ إِلَى مِنْ حَتٍ وَمِنْ نَتٍ اور مشکت سے کامیابی کی طرف منتقل ہونا وَمِنْ ذُلِّن إِلَى عِزِّن اور ذلت سے عزت کی طرف جانا وَمِنْ رِقٍ إِلَى مُلْكٍ غلامی سے بادشاہی کی طرف جانا وَمِنْ فُرْقَتٍ إِلَى اِجْتِمَاعٍ اور جدائیوں سے ملاب کی طرف جانا وَمِنْ حُزْنٍ إِلَى سُرُورٍ اور غم سے خوشی کی طرف جانا وَمِنْ رَخَائِن إِلَى جَدْبٍ اور شادابی سے قہد کی طرف جانا وَمِنْ جَدْبٍ إِلَى رَخَائِن اور قہد سے شادابی کی طرف وَمِنْ دِيقٍ إِلَى سِعْتٍ تنگی سے آسانی کی طرف وَمِنْ انکارٍ إِلَى اِقْرَار اور انکار سے اقرار کی طرف جانا فَتَبَارَكَ مَنْ قَسَّهَا فَأَحْسَنَهَا وَوَزَّحَهَا وَبَيَّرَا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس واقعے کو بیان کیا اس کو واضح کیا اس کو کھول کر بتایا اب اس میں سے پہلی چیز جس کا آج ہم اعادہ کر رہے ہیں ریپیٹ جس کو کر رہے ہیں اَنَّ فِيهَا أَصْلًا لِتَعْبِيرِ الرُّوْيَا سب سے پہلے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے فَإِنَّ رُوْيَا يُوسَفَ أَلَّتِي رَآَا أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ وَآَحَدَ عَشَرَكَوْكَبًا لَهُ سَاجِدِينَ کہ انہوں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کو یہ سجدہ کر رہے ہیں اب اس میں ایک مناسبت تھی خواب میں وَجْهُن مُنَاصِبَتِ فِيهَا نَحَاذَ الْأَنْوَارِ هِيَ زِيْنَةُ السَّمَاعِ وَجَمَالِهَا کہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں وَبِهَا مَنَافِعُهَا ان کے ساتھ انسانوں کے فائدے وابستہ ہیں فَقَذَالِكَ الْأَنْبِيَا وَالْعُلَمَاءَ جس طرح سورج چاند ستاروں کے ساتھ دنیا کے فائدے وابستہ ہیں علماء اولیاء اس زمین کے ستارے ہیں ان کے ساتھ انسانوں کے روحانی فوائد وابستہ ہیں یہ لوگ زینت الْأَرْضِ وَجَمَالِ زمین کی زینت ہیں اور اس کا جمال ہیں وَبِهِمْ يُحْتَدَا فِي الظُّلُمَات كَمَا يُحْتَدَا بِهَاذِهِ الْأَنْوَارِ اور جس طرح اندھیری رات میں لوگ ستاروں کے دریئے سے راستے کو دھونتے ہیں اسی طرح ان علماء کی برکت سے گمراہی سے انسان منزل کی طرف راستہ دھونڈ لیتا ہے ایک اور نکتہ وَمِنْ هَمَا فِيهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْأَلَا سِحْتِ النُبُوتِ صَلَّ اللَّهُ پہلے والی کتابوں کو پڑھا بھی نہیں وَلَا دَارَسَ أَحَدًا اَنَّهُ يَنْبَغِي الْأَلْبُعْدُ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشرع دیا یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا وَمِنْ هَا أَنَّهُ يَجُوز ذِكْرُ الْإِنسَان بِمَا يَكَرْحُ عَلَى وَجْهِ النَّسِيحَةِ لِغَيْرِهِ اور اس سے اس بات کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو نقصان دیتی ہو اس کے بارے میں دوسرے کو آگاہ کر دیا جائے جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا وَمِنْهَا أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدُ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے پر ہوتی ہے نعمتن على مَن يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ جب گھر میں کسی ایک بندے کو نعمت ملتی ہے تو وہ گھر کے سارے لوگوں کے لئے نعمت ہوتی ہے کیسے کہ قرآن مجید میں تو یوں فرمایا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور تیرا رب تجھے اپنے لئے خاص کر لے گا چن لے گا تو بات تو ہوئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں لیکن اللہ رب العزت کی نعمت صرف انہی تک نہیں رہی بلکہ ان کی برکت سے اللہ نے ان کے بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اللہ نے ان کے بھائیوں کو نبوت سے بھی سر پراز فرما دیا تو جیسے اگر کمرے کے اندر آپ بلب کو روشن کریں تو وہ کسی ایک بندے کے لئے نہیں فائدہ مند ہوتا فائدہ سب کو ہوتا ہے انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور اگر وہاں کوئی اور جاندار ہوں تو ان کو بھی روشنی سے فائدہ تو گھر کی نعمت وہ سب کی نعمت ہوتی ہے سبق یہ ملا کہ گھر کے اندر رہنے والوں کو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے ایک بھائی کو نعمتیں ملیں تو دوسرے بھائی حسد نہ کرے یہ سمجھے کہ گھرانا تو ایک ہے فیملی تو ایک ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب کے لئے یہ عزت کا سبب ہے وَمِنْهَا اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اَنَّ الْعَدْلَ مَطْلُوبٌ تِي قُلِّ الْأُمُورِ مُعَاملَةِ السُلْطَانِ رَعِيَّتَهُ حَتَّى فِي مُعَاملَةِ الْوَالِدِ لِأَوْلَادِهِ کہ عدل کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے چاہے بادشاہ رعایہ کے بارے میں عدل کرے یا چاہے والد اپنی اولاد کے بارے میں عدل کرے اولاد کے درمیان برتو میں بھی ایک برابری ہونے چاہیے تھوڑا سا فرق وہ تو فطرت کا ایک معاملہ ہے مگر اتنا فرق نہ ہو کہ ان میں سے ایک اپنے آپ کو لیفٹ اوٹ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے تو فیض اوٹ ہی کر دیا گیا ہے اگنور ہی کر دیا گیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے وَمِنْهَا الْحَذَرُ مِنْ شُؤُمِ الزُّنُوبِ اور ان کا اور ایک اس میں سے نکتہ یہ بھی ہے کہ جو گناہ کے مواقع ہیں ان سے پرہیز کرنی چاہیے وَأَنَّ الزَمْبَ الْوَاحِدَا يَسْتَتْبَعُ ذُنُوبًا مُتَعَدَّدَتًا لِفَائِلِهِ کیونکہ ایک گناہ کرنے والے کے لیے اور گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈالنا تھا کونے میں تو لما اراد التفریق بینہ و بین ابی احتالوا لذالکہ بن انوائم من الحیل تو انہوں نے کتنے ہیلے کیے وَقَازَبُوا عِدَّتَ مَرَّاتِ کتنے جھوٹ بولے وَزُّرُوا عَلَىٰ عَبِيْهِمْ فِي الْقَمِيْسِ وَالْدَمِّ اللَّذِي فِي وَفِي اِتْيَانِهِمْ اِشَعَئِيَبْكُونَ تو اب دیکھئے کہ والد کے سامنے بھی کمیس پیش کیا اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا لیا پھر جھوٹ بولے پھر رونے لگ گئے پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں بھی اس کے اوپر چوری کا داغ لگا دیا تو یہ ایک گناہ ایک نہیں رہتا پھر گناہ کی ایک سیریز ہوتی ہے چنانچہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان دس جھوٹ بولتا ہے پھر دس جھوٹوں کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے گھڑتے ہیں وَمِنْهَا اَنَّ الْعِبْرَةَ فِي حَالِ الْعَبْدِ بِكَمَالِ النِّحَائِتِ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان کا حال اس کے کمال کی نہایت کے اوپر ہے لَا بِنَقْسِ الْبِدَایَتِ ابتدا میں نہ دیکھیں کہ پھلا مندہ تو کمزور سا تھا اور طالبین بھی اچھا نہیں تھا ہم نے مدرسے میں دیکھا کوئی حال اس کا نہیں تھا وہ ابتدا تھی اب اگر اللہ رب العزت نے اس کو علم سے مناسبت دے دی علم میں کمال دے دیا رسوخ دے دیا تقوی دے دیا دنیا میں عزتیں دے دی تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ مدرسے کے دمانے کوئی یاد کرتے رہتے ہیں بھائی وہ اور وقت تھا اب اور وقت ہے اس وقت کو دیکھو اگر اللہ نے آخر میں اس کو نہایت میں کمال عطا کر دیا تو اختتام کے اوپر انسان کا معاملہ ہوتا ہے کتنے اولیاء تھے قاتل تھے اولیاء بنے چوری کرنے والے تھے ڈاکو تھے فضیل ابن آیاز بنے شرابی تھے اور بشر حافی بنے تو کتنے اولیاء ہیں کہ ابتدا میں ان کے حالات کچھ تھے لیکن اللہ رب العزت نے رفت کو بھوڑا اور ان کو اللہ نے ولایت کے مقام عطا کیے تو ان کا معاملہ اب ان کے آخری حال پر دکھا جائے گا اگر انسان پھس جائے نا دو کاموں میں اور دونوں برے ہوں تو پھر ان میں سے جو کم برا ہے اس کو اختیار کر لے اس کے لیے پوکہا نے کہا ابتولیاء بے بلیتین کہ جب تم دو بلاو میں پھس جاؤ تو پھل یستاخر احوانو ہما جو ان میں سے حلکہ ہے اس کو قبول کر لے اس کی دلیل یہاں سے ملی کہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے اقتلوہو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر دو مگر ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوہو اس کو قتل نہ کرو وَأَلْقُوْفِ جَعَوَةِ الْجُبْ کوئے میں ڈال دو مقصد تو تمہارا پورا ہو جائے گا نا تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے گناہ کی بجائے چھوٹے کو اختیار کرنا بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا اس صورتحال میں بہتر ہوتا ہے وَمِنْهَا اور ایک یہ بھی ہے اَلْحَذَرُ مِنْ الْخِلْوَةِ بِالنِّسَاءِ کہ انسان عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے پرہیز کرے وَالْحَذَرُ اَيْزَمْ مِنَ الْمُحَبَّةِ الَّتِي يُخْشَى زَرَرُهَا اور ہر ایک اس محبت سے انسان پرہیز کرے جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے فَإِنَّا عِمْرَةَ الْعَذِيزَ جَرَا مِنْهَا مَا جَرَا بِسَبَبِ تَوَحُدِ حَابِ يُوسف کیونکہ عمرت العزیز جو عزیز کی بیوی تھی وہ کیوں گناہ کی طرح مائل ہوئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کافی وقت اکیلے میں رہتے تھے کیونکہ وہ گھر میں رہتے تھے دن رات کا ساتھ تھا تو گھر میں رہنا دن رات کا ساتھ ہونا یہ چیز پھر گناہ کے لیے معاون بنتی ہے مگر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی رحمت سے اس گناہ میں پڑھنے سے بچا لیا ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے امتحان کتنا بڑا تھا اور پھر وہ اس میں سے بچے کیسے ہیں کتنے ایسی موافقات ہیں کہ جو زنا کرنے کے لیے موافق معاملات تھے مثال کے طور پر کہ عورت نے از خود گناہ کی دعوت دی وقالت ہی تلک جب عورت بدکاری کے لیے بلائے تو ایسی صورت میں مرد کے لیے اس گناہ کا کرنا بہت آسان ہوتا ہے پھر ہوا فی بیتیہ دوسری بات کہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا ایسا نہیں کہ گھر الگ تھا تو اس گھر میں آنے سے لوگوں کی نظروں میں تھا کہ جی اس گھر میں یہ آیا کیوں ادھر سے گزرا کیوں یہاں اس کو اتنا وقت کیوں لگا وہ اسی گھر میں رہتا تھا اور گھر میں رہنے کی وجہ سے ہر وقت کا ساتھ تھا وغلقت الابواب اور عورت نے خود پروازے بند کی ہے ورا ودتہو اور اس نے نرمی سے پیار بھرے انداز سے گناہ کی دعوت دی کیونکہ زنا کے دو طریقے ہیں یا تو درانا دھمکانا یا بہلانا فسلانا تو عورت نے را ودتہو روغیدہ سے ہے نرمی کے ساتھ یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کیا اب ذرا سوچئے تنہائی بھی ہے ہر وقت کا ساتھ بھی ہے اور عورت پیار بھری باتیں کر کے ان کے دل کو مائل بھی کرتی ہے پھر پانچویں بات انہو کان الشہ بن یوسف علیہ السلام کی اٹھتی جوانی بھی تھی اٹھتی جوانی میں شہوت اور زیادہ اشد ہوتی ہے پھر انہا کانت سیدہ تہو وہ اس کی مالکہ بھی تھی تو ہر بات اس کی ماننی بھی بڑھتی تھی ہر کام اس عورت کے کہنے کے مطابق کرنا بھی بڑھتا تھا اور پھر یہ کہ وہ غلام تھے تو غلام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مالکہ کی کسی بات پر نامت کرے پھر آشوہ نکتہ کہ وہ غریب الدیار بھی تھے غریب الوطن بھی تھے سیکڑوں میل دور اپنے خاندان سے اپنے والد سے جہاں پردیش میں اگر کوئی بندہ ہو تو اس کو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو یہاں بدنامی کوئی نہیں ہونی جانتا ہی کوئی نہیں نہ آگے نہ پیچھے اپنے وطن میں اپنے دیش میں انسان پھر بھی گناہ سے ڈرتا ہے کہ ذرا خبر میری تو لوگ تانے دیں گے بدنامی ہوگی میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا تو وہاں تو ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے اور کہاں سے نہیں آئے تو اگر وہاں گناہ کا ارتکاب بھی ہوتا تو بدنامی کا ایسا ڈر بھی نہیں تھا پھر اگلی بات کہ عورت خوبصورت بھی تھی یہ بھی نہیں تھا کہ ایک عام سی عورت تھی بلکہ بادشاہ نے جس کو اپنی بیوی کے طور پر چنا تو یقیناً وہ اپنے وقت کی بیوٹی کوئین ہوگی خوبصورت عورت ہوگی اور پھر اس کا لباس وہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہوگا پھر وہ عورت شان و شوقت والی بھی تھی کہ خوبصورت نہیں تھی بادشاہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ فرسٹ لیڈی آف ڈی کنٹری بھی تھی حشم و خدم سوٹ تھے اس کی بات کو ماننے والے پھر اس کا حامد اتنا نرم دل تھا طبیعتیں نرم ہوتی ہیں نا کہ جب بات کھلی تو نہ اس نے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا نہ بیوی کو سزا دی بات جب کھلی تو اس نے اس وقت تو نہیں نہ کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ میرے گھر سے نکل جاؤ یا اس نے بیوی کو تو سزا نہیں نہ دی پھر بھی یوسف علیہ السلام وہیں رہے حتی کشتار شہر میں بات پھیلی اور عورتیں نوے آ کر بھی یوسف علیہ السلام کو وہی ترغیب دی تو تب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی رب سجن احبو علیہ مما یدونہ نیلے تو خامل بھی اس کا نرم مزاج تھا پھر اور عورتوں نے بھی ان کو اس گناہ میں ملوث ہونے کی ترغیب دی کہ تمہاری مالکہ جو کہہ رہی ہے تو اس کی بات کو مان لو اور پھر آخری بات کہ ساتھ ہی اس عمل کو نہ کرنے پر جیل کی مشکتیں اٹھانے کی دھمکی بھی تھی تو بہلانا فسلانا بھی تھا اور ادھر ڈرانا دھمکانا بھی تھا تو اگر ہم ان تمام نقاط کو ذہن میں رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے پرفیکٹ محول تھا بہت مناسب حال نظر آتا تھا سوڈیبل سرکمسٹانسز تھے مگر یوسف علیہ السلام اس حال میں بھی اس گناہ سے پچھ گئے اس کی چار وجوہات تھی جب ایمان انسان کا راسخ ہوتا ہے پکا ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور جو کوئی سینوں میں چھپا ہوا ہے پھر وہ ایمان انسان کے لیے برہان بن جاتا ہے تو رویت البرہان پکا یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر چنانچہ پھر وہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کی جورت نہیں کرتا اس حمت میں بھی ایسے واقعات کتابوں میں لکھیں ہیں ایک تاوئی کسی بادشاہ سے ہاتھوں کے ربطار ہوئے تو بادشاہ کو اس کے دوستوں نے کہا کہ اگر تم اس شخص کو اپنے دین پر لے آؤ تو یہ تمہاری فوج کا سپہ سالار بنے گا اس کے سینے میں شیر کا دل ہے ایسا بہادر شخص ہے یہ تو بادشاہ پریشان تھا بیٹی نے پوچھا ابو کیا ہوا اس نے کہا بیٹی ایک شخص ہے میں چاہتا ہوں وہ ہمارے دین پر آ جائے تو میں اپنی فوج کا اس کو سپہ سالار بناوں کتنا وہ بہادر اور نیڈر انسان ہے اس نے کہا ابو مجھے آف حکم کر دیں عورت کے لیے مرد کو بہکانا کون تھا مسئلہ بادشاہ نے کہہ دیا ایک ہفتہ تک وہ شہزادی بن سور کے اچھے کپڑے پہن کے ان کے پاس جاتی اور گھنٹوں بیٹھتی انہوں نے ایک نظر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ایک ہفتے کے بعد وہ ان سے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے انہوں نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے اس کے دل پہ اتنا سر ہوا کہنے لگے کہ جیسے آپ بنے ہیں میں ایسے بن سکتی ہوں کہ میرے اندر بھی اتنی بل پاور آ جائے انہوں نے کہا بن سکتی ہو کیسے بنوں کلمہ پڑھا دیا جب کلمہ پڑھا دیا تو اب وہ پوچھنے لگی کہ اب کیا کریں انہوں نے کہا یہاں سے نکلنے کی صورت آپ ہی نکالو اس شہزادی نے ان کے وہاں سے نکلنے کی صورت یوں بنائی کہ والد کو کہا کہ پہلے تو یہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا اب تھوڑا بات کرنے لگ گیا لیکن بن محول میں ہے نا تو اس لیے طبیعت میں بھی اس کے بندش ہے تھوڑا ہم باہر نکلیں جب ہمیں پھریں تو اس کی طبیعت کھلے گی تو مائل ہوگا تو گھوڑوں کا انتظام کر دیں باپ نے گھوڑوں کا انتظام کیا وہ شہزادی اپنے گھوڑے پہ سوار یہ اپنے گھوڑے پہ سوار اور دونوں وہاں سے واپس مسلمانوں کی سرحد میں آئے پھر وہاں سپہ سالار نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور اللہ نے ان کو پھر میاں بیوی بنا دی شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے جلے تو یہ کیا چیز تھی یہ قوت ایمانی تھی اس تابعی کے دل میں چنانچہ اندھیرے میں عورت گزر رہی تھی تو ایک مرد نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگی اس ذات سے ڈر جو علیم اور خبیر ہے یعنی اندھیرے میں بھی اس عورت نے کہا کہ دیکھنے والے پروردگار سے حیاء کر تو یہ قوت ایمانی عجیب چیز ہے جنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے دمانے میں ایک خوجی بہت عرصے سے گھر سے دور تھا تو اس کی بیوی اپنے گھر کے اندر اشعار پڑھ رہی تھی تطاول حاذ اللیل واسود جانبہ وعرقنی اللہ خلیل علائبہ فواللہ لول اللہ انی قراخبہ لحرک من حاذ السریر جوانبہ وہ اس تنہائی میں اس اندھیرے میں اپنے خامن کو یاد کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس گناہ میں میرے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو معلوم ہوا کہ یہ قوت ایمانی جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اتنا انسان اس گناہ سے آسانی سے بچ جاتا ہے ایک آسان سی بات ہے کہ میہ بیوی دونوں ذرا اچھے موڑ میں اور اگر کمرے میں بچہ سویا ہوا تھوڑا سا کروٹ بدل لے تو وہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ بچہ جا گیا ہے اب بتائیں ایک چھوٹے بچے کے جاگنے پر کہ وہ دیکھ لے گا یا اٹھ گیا ہے انسان کی کیفیت اگر ختم ہو گئی تو پھر ایمان اگر مضبوط ہو تو انسان پھر اس وقت بھی یہی سوچتا ہے دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ بچے اس کو کہتے ہیں جذبہ وفا کہ ازید مصر نے بیوی کو کہا تھا اکرمی مسوا اسے اچھی طرح سے گھر میں رکھو اس کی پرورش کا خیال رکھو اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دو اس کو فائنینشل سپورٹ مارل سپورٹ ہر چیز کی سپورٹ دو تاکہ یہ بچہ اچھی پرورش پاہے تو یہ احسان تھا عزید مصر کا یوسف علیہ السلام کے پاس تو محسن کے ساتھ ایک وفا کا جذبہ ہوتا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب عزید مصر کی بیوی نے کہا تھا اطلق تو انہوں نے فوراں کہا تھا ماذ اللہ انہو ربی احسن مسوا تو جو نمک حرام ہوتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں اور جو نمک حلال ہوتے ہیں وہ وفا کا مظاہرہ کرتے ہیں تیسری چیز احتناب اشتغال والے امور سے کہ وہ چیزیں جو گناہ کے قریب لے کے جاتی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے مثال کے طور پر اگر ذلیخہ نے بھی گناہ کی طرف بلایا اور عورتوں نے بھی گناہ کی طرف بلایا تو اب یوسف علیہ السلام نے وہاں رہنہ فسند نہیں کیا فوراں کہا رب سجن احبو علیہ اللہ مجھے جیل بھی دی دیئے میں اس کو پسند کرتا ہوں اس گناہ کی بنسبت جس کی طرف یہ بلاتی ہیں تو انسان ایسے مواقع سے بجے کہ جس سے گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو اب آج کل سیل فون ایک مسئیبت انٹرنیٹ اس سے بڑھ کر مسئیبت اور جس بچے کو دیکھو جس بچی کے دیکھو اسے کے ہاتھ میں ہیں سیل فون اور انٹرنیٹ نتیجہ کے آگ کے گناہ کے لیے محرکات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو کوئی اپنا سکول کا کام کرنے کے لیے بچی بیٹھے تو ننگی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں تو کفر نے امت مسلمہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک میڈیا وار شروع کی ہوئی ہے تاکہ ان کے اندر سے حیاء اور غیرت نام کی چیز کو کھرچ کے نکال دیا جائے مجھے حیرت ہوئی ایک دن ایک بچہ جس کی عمر سترہ سال تھی اٹھتی جوانی چیرے پہ ابھی سنت کے آسات نظر آنے لگے آیا اور آ کے ٹپ ٹپ آسو گر رہے ہیں اور رو رہے ہیں ٹپ ٹپ آسو گر رہے ہیں رو رہے ہیں اس کی حالت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بڑی گڑک بڑا مسئلہ ہے تو میں نے پوچھا کہ بچہ کیا ہوا کن لگ جی دعا کے لیے آیا ہوں بھی کیا دعا کہ جی آپ میری نانی کے لیے دعا کریں نانی کے لیے جی ہاں ان کی عمر تقریباً پچھتر سال کے قریب ہے اور وہ پانچ پانچ چھے گھنٹے انٹرنٹ پہ بیٹھ کے ننگی تصویریں دیکھتی ہیں ہاں کہ یہ بنتا تھا کہ پچھتر سال کی نانی سترہ سال کے لڑکے کے لیے دعا کرواتی کہ اس کو شہاوت نے اندھا کر دیا میرے اس نوجوان بچے کے لیے دعا کرو وہ بچہ آرہا ہے اپنی پچھتر سال کی نانی کے لیے دعا کرو جی میرے نانا فوت ہو گئے نانی کے پاس فرصت ہوتی ہے مال دولت بہت ہے وہ پانچ پانچ گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پورنوکرافی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس لیے ایسی ایسے عوامل جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کریں ان سے اجدنا اگر بچی کو کہیں سے کوئی کال آ جائے تو جواب دینے کی ہر کے ضرورت نہیں کوئی الٹا سیدھا میسیج آ جائے تو اس کو ریسپونڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ چیز گناہ کی طرف انسان کو پھر کھینچ کے لے جاتی ہے ایک بات سے دوسری بات دوسری سے تیسری اور باتوں کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح ناول کا پڑھنا ڈائیجسٹوں کا پڑھنا یا سٹوریز کا پڑھنا یا انٹر یا ڈرامے کا دیکھنا فلموں کا دیکھنا موسیقی کا سننا یہ سب ایک قبیل کی چیزیں جیسے روایت میں آتا ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں گناہ کو اس طرح پیدا کرتی ہے خیال کو جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر کھیتی پیدا ہو جاتی ہے اور آج ماں باپ زیادہ سے زیادہ پیسے کر کے اور ایک ٹیوی بڑی سکرین والا لاکھیں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے یہ چیزیں وہ ہیں جو نوجوانوں کو برائی کی طرف کھینچ کی ہیں تو پہلی بات قوت ایمانی کا مضبوط ہونا دوسری بات جذبہ وفا کا ہونا اور تیسری بات اشتغال والے امور سے اجتناب ہونا اور چوتھی بات استہزارِ انجام ہونا کیونکہ گناہ کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے انہو لا یقلح الظالمون یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتا اس لیے جب یہ چار باتیں طبیعت کے اندر راسخ ہوں تو انسان پھر گناہوں سے خود بخود محفوظ ہوتا ہے تو سینا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ چاروں صفات عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے اور دعوت پر انہوں نے فوراں کہا قال ماذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا آگے نکتہ ایک ہم تھا عورت کا کہ اس نے مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور ایک ہم تھا یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس سے بچنے کی کوشش کی اس کی مثال پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک بندہ اگر کسی کو دنڈا مارنا چاہے یا مکہ مارنا چاہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آگے بندہ بچنے لگتا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھائے تو دونوں نے فرق تھا ایک نے مارنے کے لیے اور دوسرے نے دفاع کرنے کے لیے تو ہم کا لفظ تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا سینا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اور ذلیخہ کے لیے بھی مگر اس ہم میں فرق تھا ذلیخہ کا ہم تھا یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ آمادہ کرنا اور یوسف علیہ السلام کا ہم تھا اس سے دور بجنا اور اس کی دلیل قرآن میں سے کہ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا تو عورت کے ہم کے ساتھ دو تاقیدیں لام تاقید قد تاقید وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ اور یوسف علیہ السلام کے ہم کے بارے میں فقط وَحَمَّ بِهَا جس بندے کے دل میں ایمان اچھی طرح داخل ہو جاتا ہے وَقَانَ مُخْلِصًا لِلَّهِ فِي جَمِيعُ مُورِهِ فَإِنَّ اللَّهِ يَدْفَعُ عَنْهُ بِهِ بُرْحَانٍ ایمَانَهُ لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے جیسے فرماتے ہیں کہ لولا ار را برحان رب ہی قَذَالِكَ لِنَّ سْرِفَ عَنْهُ السُّءَ وَالْفَحْشَاءِ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِي وَمِنْهَا اَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ اِذَارَا مَحَلًا فِيهِ فِتْنَةٌ اَنْ يَفِرَّ مِنْهُ لِيْتَ مَكَّنَ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنَ الْمَعْسِيَ انسان کو چاہیے کہ جب اس کو محسوس ہو کہ یہ گناہ کا موقع ہے یا گناہ مجھے اپنی طرف پھینچ رہا ہے تو وہاں سے الگ ہو جائے جیسے لَمَّا رَا وَدَتْ هُلَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا فَرْرَحَارِ بَن یوسف علیہ السلام نے بند دروازے کو نہیں دیکھا کہ یہ بند ہے بس وہ دوڑے اس دروازے کی طرف کہ میرا کام قدم کو اٹھانا ہے میرے مالک کا کام دروازے کو کھول دینا ہے وَمِنْهَا أَنَّ يُوسف علیہ السلام اختار السجن علی الماسیہ فَحَاقَذَا يَنْبَغِي دِلْعَبْدِ اِذَا عُبْتُلِيَ بَيْنَ عَمَرَيْنِ اِمَّا مَاسِيَ وَإِمَّا عَقُوبَةَ اَنْ يَخْتَارَ الْأَقُوبَةَ الدُّنِّيَ اَنْ يَلْتَجِي إِلَى اللَّهُ اِنْدَوْجُودِ اَسْبَابِ الْمَاسِيَ آدمی کو چاہیے کہ جب ایسے اسباب ہوں گنا کے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرے جیسے یوسف علی اسلام نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي قَيْدَهُنَّ اَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَمِنْهَا اَنَّهُ اِذَا سُئِلَ الْمُفْتِي قَانَصَائِلُ حَاجَتُهُ فِي غِيْرِ سُعَالِهِ اَشَدُّ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يُعَلِّمَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُجِيبَ سَوَالَهُ مفتی سے جب کوئی بندہ سوال پوچھے تو مفتی کو چاہیے کہ اس بندے کو جس بات کے سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے وہ سمجھائے بعد میں جواب دے جیسے دو بندوں نے یوسف ریسی صاحب سے خواب پوچھا انہوں نے کہا خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک اہم بات بتاؤں جو تمہارے ایمان کی سلامتے کے لیے ضروری تو انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور شرک سے ان کو دور کیا یہ ان کے لیے زیادہ اہم تھی بنسبت خواب کی تعبیر دینے کے اگر کوئی بندہ مشکل مسئبت میں پھس جائے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مسئبت سے نکلنے کے لیے کسی کو اپنا معاون بنائے کسی سے مدد طلب کرے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکر نہیں اندھا رب بک کہ جب دو میں سے ایک جو ساقی تھا کہ تُو جب بچ کے جائے گا یہاں سے تو تُو اپنے مالک کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی کہ سات سال اچھے آئیں گے سات سال قہد کے آئیں گے بلکہ انہوں نے سات تجوید بھی بتائی اس سے بچنے کی کہ گندم کو خوشے میں رہنے دینا اور اتنا استعمال کرنا جتنا ضرورت ہے اس لیے کہ یہ سات سال کی گندم اگلے سات سالوں میں تمہیں کام آئے گی تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ کوئی سوال پوچھے تو اس سوال سے متعلقہ کوئی بات جو اس کے فائدے کی ہو تو جواب لینے والے کو وہ بات بھی ضرور بتا دینی چاہیے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُلَامُ الْإِلْسَانِ عَلَصَّائِفِي دَفْعِ التُحْمَدِ اَن نَفْتِهِ اور بندے کو یہ اچھا ہے کہ وہ اپنے سے تحمد دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے جیسے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے لاؤ انہوں نے کہا تھا کہ نکلنے تھی بات تو بعد میں ہے پہلے بتاؤ کہ جو تحمد اور میں لگائی تھی اس کا معاملہ کیا ہوا تو اس طرح انہوں نے اپنے سے تحمد کو دور فرما دیا فرماتے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر ہے نا یہ وہی فتوہ دینے کی ماند ہے اب جیسے ہر بندہ تو فتوہ نہیں دے سکتا مفتی کا کام ہوتا ہے جس نے علم پڑھا ہو پھر تخصص کیا ہو اصول کلیات کے اوپر نظر ہو پھر اساتذہ کے ساتھ بہت عرصہ جس نے رہ کر فتوے کے لکھنے کا کام کیا ہو جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتے ہیں نا تو یہ مفتی حضرات کو بھی بڑے حضرات کے ساتھ ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے دس سال پندرہ سال بڑوں کے ساتھ رہ کے پھر کچھ رسوف پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے آج کے دور میں تو مفت سے مفتی بہت سارے ہیں اور اسی مفت سے مفتی سے ایک نقطہ نکلا کہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں گیا حرم میں اور عمرے کے لئے اور مقام ابراہیم پہ میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ ساری دنیا مجھے مفتی کہتی ہے چلو مفت میں مفتی سئی تو بھی مفت میں مجھے معاف فرما دے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَأَن يُقْبِلَ الْإِنسَانُ أَمَّا فِي نَفْسِهِ مِنْ سِفَالَةِ الْكَمَالِ اِذَا كَانَ فِي تَالِكَ مَسْلِحَةٌ جب کوئی مسلحہ تو ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کمالات یا صفات لوگوں کے سامنے اس وقت بیان کر دے تاکہ لوگ اس وقت کے نقصان سے بچ جائیں اور فائدہ اٹھا سکیں یہ ایسا ہی ہے جیسے یوسف الاسلام نے کہہ دیا تھا اِجْعَلْنِيَ الْا خَضَائِنِ الْأَرْضِ کہ خواب کی تعبیر تمہیں نے بتا دی اب آپ کو انتظام کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو آپ کے لئے مشکل ہے میرے لئے آسان ہے مجھے اللہ نے علم دیا ہے مجھے اللہ نے امین بنایا ہے تو یہ کام میں کر دیتا ہوں جنانچہ ان کا یہ کہنا ان ملک کے عوام کے فائدے کی خاطر تھا اہدہ لینے کی خاطر نہیں تھا اَنَّ جِبَایَتُ الْأَرْضَاتِ اِذَا اُرِيدُ بِهَا تَوْسِعَةُ الْنَّاسِ لَا بَعْصَ بِهَا گندم کا یہ ایسی چیزوں کا جمع کر لینا تاکہ جب نہیں ملتا لوگوں کو مل سکے اس نیت سے تو ہے ٹھیک لیکن فقط نفع بنانے کی نیت سے گندم کی کمی کر کے مہنگے ناموں پر بیجنا یہ ذخیرہ نتیزی ممنوع ہے تو نیت کا فرق ہے نا اِنَّمَا الْاَمَالْ بِنِّيَا ایک مندہ اس لیے جمع کرتا ہے کہ بھئی ابھی تو بہت ہے میں محفوظ رکھ لیتا ہوں جب نہیں ہوگی تو میں لوگوں کو سپلائی کروں گا ان کا فائدہ ہوگا یہ ہو گیا جائز اور ایک مندہ اس لیے کرتا ہے کہ میں جمع کر رہا ہوں جب کسی کے پاس نہیں ہوگا پھر میں اس کی قیمت کو بڑھا کے پانچ گناہ اس کو مہنگا بیچوں گا اب یہ نہ جائز ہو جائے آگے فرمایا اِنَّمَا الْفَرْجِ مَعَالْ كَرْبِ وَعُلِمَ مِنْ ذَالِكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي أَوْلِيَاهُ بِشِدَّتِ وَرْرَخَا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو تنگی میں بھی آزماتے ہیں اور آسانی میں بھی فراخی میں بھی آزماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ابتدا میں تنگی کے حال میں آزمایا اور پھر ان کو آسانی کے حال میں آزمایا اور ایک یہ بھی جواز نکلتا ہے کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہو یا کوئی بیماری ہو تو وہ دوسرے کے سامنے اپنی اس حالت کا اظہار کر سکتا ہے اس تنگی سے بچنے کے لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا ایوہ العزیز مصنا و احلنا الزر وجینا بی بداعت مجات فہو فلن القید اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی پر بندے کو فضیلت دے دے ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہوں من یتق و یصبر فئن اللہ لا یدیو اجر المحسنین وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِيْ لِمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ اَنْيَعَ تَعْرِفَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بندے کو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نعمتیں عطا فرمائے تو وہ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کی احسان مندی اختیار کرے جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنَ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْبَرَ اور بندے کو چاہیئے کہ اگر اس پر دنیا کی بست ہو دنیا کی فراقی ہو تو اس وقت میں بھی اپنی آخرت کو ضرور یاد کرے سینا یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھئے کہ ان کو ملک ملا بادشاہ ہی ملی ہر نعمت ان کے قدموں میں تھی اور این اس نعمت کا تذکرہ کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ فاطر سماوات والعرض انت ولیی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم وعلحقنی بی صالحی اصل تو یہ نا کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے زندگی کا اصل مقصود تو وہ ہے چنانچہ یہ وہ چند نقاط تھے جو سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھے اب اس سورہ یوسف کے اندر فرمایا گیا حَتَّى اِزَسْتَئِ اَسَرْ رُسُلْ جَبْ نَا أُمِید ہونے لگے رسول وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا یعنی ہم بیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے اللہ کے حکم پر دین کی دعوت دی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی کروگے تو عذاب آئے گا اب یہ اللہ رب العزت نے ان کو وعدے کر کے بھیجا پیغام دے کے بھیجا لیکن دنیا میں انہوں نے آکے کیا دیکھا کہ لوگ ان کی قوم گناہوں میں بھی مشغول ہے عذاب بھی نہیں آرہا اور اللہ کی مدد بھی نہیں آرہی ان پر تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں آزماتے ہیں جب ایک ٹرپ پوائنٹ آ جاتا ہے ٹرپ پوائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ بس جو مجھ سے وعدہ کیا گیا پتہ نہیں کیا تھا کیوں عذاب نہیں آرہا کیوں اللہ کی مدد نہیں آرہی بے اختیار ہو کے بندہ کہہ اٹھتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی اس نکتے تک اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اپنے بندوں کو اور صحابہ لانہم کو تو اور بھی زیادہ آزمائش ہیں فرمایا وَذُلْزِلُوْ زِلْزَالًا شَدیدًا یعنی بنی اسرائیل کے لیے وَذُلْزِلُوْ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا اور اس امت کے لیے صحابہ کے لیے تین لفظ وَذُلْزِلُوْ زِلْزَالًا شَدیدًا تو صحابہ کی آزمائش کتنی ہوئی ہوگی نبیل اسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ شدت کس پر آتی ہے تو فرمایا الْأَنْبِيَا سُمَّ الْأَمْسَلْفَ الْأَمْسَلْ ہم بیاء پر آتی ہے حالانکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی اپنے ان مندوں کو دنیا میں آزماتے ہیں کیوں ان کے درجات آخرت میں بڑھانے کے لیے ہمارے ہاں آج کل پہمانہ ہی بدل گیا جس کے پاس دنیا کا مال پیسہ زیادہ ہو فراوانی ہو اور جس کے پاس دنیا کی واہ واہ ہو لوگ سمجھتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے حالانکہ راضی ہونا تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ مال و دولت تو اللہ تعالی انسان کے لیے ابتلا بنا کے بھی بھیج دیتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کون بندہ اللہ تعالی کی رضا والے کاموں میں لگا ہوا ہے ہمارے مشایخ نے ایک بات کہی کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنا رتبہ معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے لٹمس ٹیسٹ ہے کوئی بندہ پوچھ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ تعالی کے ہاں کس مرتبے میں ہوں تو دیکھے کہ اللہ نے مجھے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر تو میں ہر وقت ہی دنیا میں فسا ہوا ہوں نہ دین کے کام کے لیے نہ سنت کی اتباع کے لیے وقت نہ کچھ اور تو اس کا مطلب ہے کہ بس میں اس سے دور ہوں اور اگر اس نے دین کے کام کے لیے چنا ہوا ہے اور دن اور رات نیکی اطاعت فرمبرداری میں گزر رہے ہیں تو یہ ہی ہمارے لیے ثبوت کافی ہے مزید کیفیات مانگنے کی کیا ضرورت ہے اب اس قصے کو کہا گیا کہ اس قصے میں عبرت کی باتیں ہیں تو قرآن مجید میں تین واقعات ہیں جن میں عبرت کی باتیں کی گئیں ایک یوسف علیہ السلام کا ایک عدد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عبرت ہے اس بندے کے لیے جو اس عبرت حاصل کرنا چاہے اور ایک نبی علیہ السلام کے مبارک واقعے میں اس میں بھی عبرت اور ایک یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عبرت اس میں بھی عبرت ہے اکل مندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں تو بھئی کونسی عبرت کی باتیں ہیں دس نکتے اس میں بھی سن لیجئے ایک ہے عبرت للملوک بادشاہوں کے لیے عبرت فی بست العدل کما باسطہ یوسف علیہ السلام کہ وہ عدل کو ترویج دیں عدل کو رواج دیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عدل کو رواج دیا یوسف علیہ السلام نے ہر امیر غریب کے لیے ایک قانون کہ بھئی جو آئے گا ایک اونٹ بوجھ اس کو ہم دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جتنے کہت کے سال تھے خود بھی چوبیس گھنٹے میں یہ صرف ایک مرتبہ کھانا کھایا گئے تھے فرماتے تھے کہ غریب آدمی چکے کہت کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتا ہے تو میں بھی صرف ایک ہی دفعہ کھاؤں گا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کبھی کسی بندے نے انگلی نہ اٹھائی کہ جی خود تو خزانوں والے ہیں اور صبح و شام کھاتے ہیں اور ہمیں دن میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے تقویٰ کو تقویٰ پر عمل کر دکھایا پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اتنی بلندی عطا فرمائی جتنی بلندی اللہ نے چاہی عطا فرمائی اہل تقویٰ کے لیے بھی عبرت ہے پھر تیسری عبرتن لآہل الحوا خواہش پرستوں کے لیے عبرت وہ کیا ہے کہ امرات العزیز جیسے عزیز مصر کی بی بی چنانچہ اس نے اپنی خواہش نفتانی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی نتیجہ کیا ہوا لما طبیعت حواہ لقیت ذرہ والفقر دل آخر نہ وہ ملکہ والی پوزیشن میں رہی نہ اس کے پاس رزقی فروانی رہی چنانچہ اس کو مصیبت مٹ گئی تب ہی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے کہا تھا سب تعریفیں اس پر بردگار کے لیے ہیں جو تقویٰ کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور اس ذات کی سب تعریفیں ہیں جو خواہش نفتانی کی پیروی سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا کرتا ہے چوتھی بات عبرتن للممالیق فی حضرت السادتہ جو لوگ بادشاہوں کے حضور ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کہ یوسف جیسے یوسف علیہ السلام لما حفظ حرمت دلیخہ ملک ملک العدی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ عزیز کی بیوی کی حرمت کی حفاظت کی وسارت دلیخہ امرأتن حلالا اللہ تعالیٰ نے آخر میں آ کر دلیخہ کو ان کی حلال بیوی بنا دیا تو نعمت بھی عطا فرمائی بہت ہارے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ شادی ہوئی گو محدثین کا اس سے اتفاق نہیں ہے محدثین اس سے اتفاق نہیں کرتے تاہم مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آخری وقت میں اس کا خامن پوت ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کو دلیخہ اتا فرما دی تھی پھر عبرت فِي الْعَفْوِ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ یہ بھی عبرت کی بات ہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ قدرت اتا فرمائے تو اس وقت وہ معاخذے کرنے کی بجائے معافی کرنے والا بن جائے جیسے یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے وہ چاہتے تو بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے نا ایت کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے مگر انہوں نے ایت کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ اپنے بھائیوں کو جیسے ہی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ان کو نافاتئین اور ان کہا لَا تَسْرِي بَا عَلَيْكَمُ الْيَوْنَا سبحان اللہ پھر عبرتن فی سمرت السبر سبر کا اللہ تعالی جو پھل دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے سبق ہے فَيَعْقُوب لَمَّا صَبَرَ عَلَى مُقَاسَاتِ حُزْنِينَ زَفَرَ يَوْمًا بِلْقَاءِ يُوسف یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے چونکہ سبر کیا تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو پھر یوسف علیہ السلام سے ملا دیا عبرتن للحاسدین حاسدین کے لئے بھی اس میں عبرت کی بات کہ اخوان یوسف حتی فُذِهُ بَيْنَ جَدَيِ الْمَحْصُودِ عَلَيْهِ کہ اللہ رب العزت نے حاستوں کو محصود یوسف علیہ السلام کے سامنے ظلیل و رسوہ کر کے دکھا دیا جو بندہ بھی حسد کرتا ہے جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کے سامنے وہ رسوہ ہو کے رہتا ہے عبرتن لِ اَحْلِ الْعِلْمِ اَحْلِ الْعِلْمِ کے لئے عبرت حَيْسُ جَعَلَى لِيُوسفُ الْعِلْسَى وَالْرِفْعَةَ فِي الْعَرْضِ بِسَبَبِ الْعِلْمِ اللہ نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو علم کے سبب سے عزت اور رفت عطا فرمائی عبرتن لِ اَحْلِ الْجَمَالِ جو اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے نا جن کو اپنے حسن پر نعاد ہوتا ہے وہ اہلِ جمال ان کے لئے بھی اسم عبرت حَيْسُ جُعِلَتْ لَهُ الْمِحْنَةُ وَالْسِجْنُ لِسَبَبِ الْجَمَالِ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کی وجہ سے جیل کے اندر جانا پڑ گیا تھا عبرت لِ اَحْلِ الْدَعْوَى جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لئے بھی سبق ہے کیا کہ یوسف علیہ السلام نے آسانی میں بھی دین کی دعوت دی اور تنگی میں بھی حتیٰ کہ جیل میں کھانے کے آنے سے پہلے انہوں نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس میں سج بج کی باتیں ہیں سب کے لئے چنانچہ اب پوری صورت کا لُبِ لُبَاب سمجھ لی دیئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ایک جماعت اخوانِ یوسف اور ایک جماعت یوسف علیہ السلام وہ اکیلے تھے لیکن ایک جماعت تھے جیسے ابراہیم ہے تھے ہم اکیلے تھے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّةِ میرا ابراہیم اُمَّةِ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی اکیلے تھے لیکن اپنی ذات میں ایک جماعت تھے تو یہ دو جماعتوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے اب اس میں جب اخوانِ یوسف کے اوپر گناہ کا موقع آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گناہ کر لو وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِ ہِ قَوْمَنْ صَالِحِينَ اور بعد میں پھر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے تو دیکھو ان کا انجام پستی والا ہوا ذلت والا ہوا اور ایک یوسف علیہ السلام کی جماعت ان کے اوپر بھی گناہ کا حال آیا لیکن انہوں نے معاذ اللہ کہہ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اور اللہ نے ان کو پھر عزت کا مقام عطا پروایا تو سبقی صورت سے یہ ملا کہ جو گناہ کرے گا وہ بالآخر دنیا کے اندر پریشان ہوگا اور جو نیکی کرے گا بالآخر دنیا کے اندر اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے ہر دور اور ہر زمانے میں جو اخوان یوسف کی طرح معصیت کا مرتقب ہوگا وہ تنگی میں پہنچے گا اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح گناہوں سے بچے گا وہ عزتوں سے نوازا جائے گا اب اس صورت کے اندر مختلف کردار ہیں اس واقعے کے اندر مختلف کردار ہیں ہر کردار کو اپنا عمل اور اپنا انجام یاکوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی پر صبر کرنا پڑا انہوں نے شکوہ نہیں کیا انہوں نے مخلوق کے سامنے اس کی شکایت نہیں کی انابت اللہ رجوع اللہ صبر کے ساتھ انہوں نے اس غم کو برداشت کیا چنانچہ ان کو ان کا مقصود مل گیا اللہ نے یوسف علیہ السلام اور باقی بیٹوں کو پھر ملا دیا دوسرا کردار یوسف علیہ السلام وہ بے سہارہ تھے پردیس میں تھے گناہ کی دعوت ملی مگر وہ گناہ سے بچے پھر جیل بھی کٹنی پڑی صبر اور تقوی اختیار کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا پھر اخوان یوسف بائی کو مٹانے کے لیے حسد کی وجہ سے گناہ کیا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت آیا کہ زلیل ہونا پڑا پھر عزید مصر کا کردار کہ اس نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی بھلائی چاہی کہ گھر میں بیوی کو کہا کہ اس کو پرورش کا خیال رکھو اچھا پالو نتیجہ کیا نکلا کہ جب قہد کے سال آئے تو اس وقت اس کے ملک کو سنبھالنے والا پورے ملک میں دوسرا کوئی نہیں تھا اللہ نے اسی یوتیوب علیہ السلام کو بہتر منتظم بنا کر تخت پر بٹھایا اور اس بادشاہ کے بوجھ کو انہوں نہیں اٹھایا اس کا مطلب یہ کہ اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ جواب میں تمہیں بھی احسان کا معاملہ اطاف فرمائیں گے پھر دلیخہ کہ نفت کے تقادے پر چلی معصیت کا ارتکاب نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے حصے میں ندامت آئی پھر زنان مصر کہ گناہ کے لئے معاون بنی ان کے حصے میں بھی ندامت آئی اب یہ جو کردار ہیں یہ ہمارے سامنے اسی یہ بتائے گئے کہ لوگوں جب تم اپنی زندگی گزار ہوگے تو تمہیں بھی اپنی زندگی میں مختلف حالات پیش آئیں گے تب ہی تمہاری مثال یاکوب علیہ السلام کی ماند بنے گی تو تم صبر کر لینا مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا اور کبھی تم پر یوسف علیہ السلام کی طرح آزمائش آئے گی پھندہ گناہ کا پھینکا جائے گا تم صبر تقوی کو اپنے ساتھ مضبوطی سے رکھنا اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے اور کبھی تمہیں کسی کے ساتھ حسد آنے لگ جائے گا تو اخوان یوسف کا واقعہ سامنے رکھنا اگر تم نے حسد کیا تو تمہیں ندامت مل کر رہے گی اب زندگی میں ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن میں اگر حسد ہے تو ہمیں حسد کو چھوڑنا ہے اگر تنگی میں ہیں تو ہمیں سبر کرنا ہے بل آفر تنگی کو اللہ آسانی میں بدل لیں گے کئی دفعہ بیٹا ماں سے نہیں بولتا شادی ہونے کے بعد ماں باپ کے گھر ہی نہیں آتا تو اب اس ماں کی مثال یعقوب الاسلام کی طرح ہو گئی نا کہ بھئی دیکھو اس ماں کا یوسف اس سے جدا ہو گیا سبر کریں بجائے اس کے کہ بہو کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں ایک عجیب سنسلہ گھر میں شروع ہو جاتا ہے سبر کریں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ بیٹے کا دل پھر ماں کتنا متوجہ کر دیں گے کئی دفعہ ماں کی وجہ سے خامد اپنی بیوی سے دور ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی برائیاں کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے اٹھ سے بیٹھ سے برائیاں کرتی ہے ہم نے تو بعض گھروں کے بارے میں یہ حالات بھی سنے کہ بہو کو فریج کا دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ساتھ سے پوچھنا پڑتا ہے تھب دروازہ کھولتی ہے ایسی حکومتیں ہوتی ہیں ساسوں کی اس لیے تو ساس سے ڈرتی ہیں ایک مرتبہ انگلینڈ میں یہ عاجز تھا تو ایک عورت نے سوال پچھوایا کہ جی مرد کی چار شادیاں ہوتی ہیں تو عورت کی کیوں نہیں ہو سکتی میں نے اسے بڑا سمجھایا پندرہ منٹ بیس منٹ کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آیا بڑا سمجھایا تب مجھے احساس ہوا کہ بھئی یہ نہ سمجھنے کی نیت لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا سنو مرد کی ہوتی ہیں چار شادیاں تو کیا اگر تمہاری چار شادیاں ہو تو تمہاری ہوں گی چار ساسیں اور سولہ نندے تو پھر نہیں 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 ایک ہی ٹھیک ہے اتنا خاص سے ڈرپی ہیں کہ اس نے یہ نام سنا نا چار خاصوں کہ نہیں نہیں عدد ایک ہی ٹھیک ہے تو گویا اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو احسن القصد فرمایا کہ دیکھو تم زندگی کے کسی حال میں بھی ہو تم اس واقعے پر غور کروگے تمہیں کہیں نہ کہیں ملتا جلتا کردار نظر آئے گا اور اگر تمہیں کوئی کردار نظر آئے تو تمہیں روشنی بھی مل جائے گی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے ایسے کروں گا تو ذلت اور ایسے کروں گا تو عزت تم ذلت سے بچ جاؤگے اور آرام سے تم عزتوں کو حاصل کرنے والے بن جاؤگے تو یہ تو اس واقعے میں ہم لوگوں کے لئے بھی سوج بوج کی باتیں تھی اب ذرا اگلی بات سنیے اس واقعے کا نبی علیہ السلام کے حالات کے ساتھ بہت مشابہت اور مماثلت ہے وہ کیسے نبی علیہ السلام بھی نبی اور یوسف علیہ السلام بھی نبی یوسف علیہ السلام کو اپنے پھائیوں کے مکر کا سامنا کرنا پڑا نبی علیہ السلام کو قریش مکہ جو اپنے چچا اکربا تھے ان کے مکر کا سامنا کرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے کے اندر بند کر دیا نبی علیہ السلام کو ان کے رشتہ داروں نے شیب عبی طالب میں دو سال کے لئے بند کر دیا بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو پردیس مصر جاک رہنا پڑا اور قریش مکہ رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کو حجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کعبہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تو اس سے دور نہیں جانا چاہتا اس شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے میرے آقا کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ حجرت کے سفر کے لئے تشیف لے کے جا رہے ہیں پھر یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تو اللہ نے انہیں شاہی عطا فرما دی اور نبی علیہ السلام جب حجرت کر کے گئے تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو مدینہ میں شاہی عطا فرما دی پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے معافی مانگی کہ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنْكُنْ نَعْلَقَاتِ کہ ہم گناہگار تھے خطاکار تھے اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر یہ فوقیت دے دی اور ایک وقت وہ بھی آیا جب فتح مکہ کے دن قریش مکہ نے بیت اللہ کے سامنے آکے یہی الفاظ کہے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكَمُ جو حالات یوسف علیہ السلام کے تھے وہی حالات نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اب یہ صورت مدینے میں تو نازل نہیں ہوئی یہ تو مکی صورت ہے تو معلوم ہوا کہ جب حالات یہ سارے ابھی سامنے نہیں آئے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کر کے اپنے محبوب کو لائے عمل اور روڈ محب دے دیا تھا کہ دیکھیں میرے محبوب گھبرائے نہیں آپ کے اوپر یہ حالات آئیں گے یہ مشرقین مکہ یہ تمہارے رشتہ دار چچا ابو لہب ابو جہل یہ سارے تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں حسد کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں ولی رب دیکھ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے دیکھیں آپ سے پہلے ہمارے پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہی واقعہ پھر آپ کے ساتھ ریپیٹ ہونے لگا ہے ہم وہ واقعہ کھول کر بیان کر دیتے ہیں آپ اس کو پڑھ لیں گے تو جب ہم کی حالت میں پڑھیں گے اللہ آپ کے دل کو تسلی دے دیں گے لِنُسَبِّتَ وَحِی فُعَادَك چنانچہ اس واقعہ کو اللہ نے احسن القصص فرمایا اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو پڑھا کرتے تھے دل کو سکون ہو جاتا تھا آخری نقطہ کہ ایک مرد ہو جس کو اللہ رب العزت سورت کا حسنتہ فرمائے یا سیرت کا حسنتہ فرمائے سورت کا حسنتہ فرمائے یا سیرت کا حسنتہ فرمائے تو اس کو کہتے ہیں مرد کامل اس کو کیا کہتے ہیں مرد کامل کہ سورت کا حسن بھی عطا ہوا اور سیرت کا حسن بھی عطا ہوا تو جس بندے کے پاس یہ دو نعمتیں ہوں سورت کا حسن اور سیرت کا حسن تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ مرد کامل بن جاتا ہے اور اگر اس میں دو اور چیزیں آ جائیں ایک علم کامل اور ایک عمل کامل تو پھر یہ مرد کامل مومن کامل بن جاتا ہے حسن سیرت اور حسن سورت دو اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بنتا ہے مرد کامل اور اگر ان دونوں کے ساتھ دو اور چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس کو کہتے ہیں مومن کامل یہ مومن کامل ہے اللہ نے علم بھی دیا علم کے اوپر عمل بھی دیا یہ ٹھو سیمان والا اللہ کے ہاں مقبول بندہ یہ مومن کامل ہے تو دو چیزوں کے ملنے سے مرد کامل بنا اور چار چیزوں کے ملنے سے کیا بنا اور اگر اس میں دو چیزیں اور بھی شامل ہو جائیں ایک کو کہتے ہیں اقتصادی بصیرت اور ایک کو کہتے ہیں سیاسی بصیرت ایک ہوتی ہے اقتصادی بصیرت اور ایک ہوتی ہے سیاسی بصیرت یہ دو چیزیں بھی شامل ہو جائیں تو وہ بندہ خلیفة اللہ پی العرض بن جایا کرتا ہے اور مومن کا مقام نیچے اور خلیفہ جو اللہ کا دمیل میں ہوتا ہے اس کا مقام اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ چھے نعمتوں سے نوادہ تھا حسن کامل بھی تھا سیرت کامل بھی تھی علمی کامل تھا عمل بھی کامل تھا اور صرف یہی نہیں پھر بادشاہی ملنے کا سبب کچھ اور بن رہا ہے کہ وہ کام جانتے تھے جو مقامی بندہ نہیں جانتا تھا کہ حض میں کیسے انتظام کرنا ہے چنانچہ اس کو کہتے ہیں سیاسی بصیرت اور اقتصادی بصیرت جب یہ چھے چینے آ جاتی ہیں تو یہ بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو لاغو کرنے ہیں اس لئے آپ صحابہ اللہ 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 کی اور بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے تو اس پانی کو روکے تاکہ کھیتی کرنے کے قابل ہو جائے تو عمر لانو نے اپنے دور خلافت میں 65 ڈیم بنا کر ثابت کر دیا کہ خلیفت اللہ فی الارض کو اقتصادی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور پھر انہوں نے جو اپنے کے اندر فہم اتنی تھی کہ کون بندہ کس کام کا اہل ہے اور کس کام کا اہل نہیں تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر اگر کوئی رہنا چاہے تو اس کو چھے صفات کی ضرورت ہے جو اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک صورت کامل دوسرا لیکن اس طرح انسان مسلح پہ بیٹھ کے عبادت کر سکتا ہے زاہد بن سکتا ہے عابد بن سکتا ہے تحجد گزار ہو سکتا ہے اللہ کا مقبول ایمان والا بندہ بن سکتا ہے لیکن یہ ایک درجہ اور بھی ہے جس پر اس کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ دنیا میں میرے حکموں کو لاغو کر دکھائے اور ایسا بنے کہ میرے بندوں کو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع میسر کرے اس لیے یہ خلیفت اللہ پی الارد ہوتا ہے ایسے نیک بندے کے ساتھ اللہ کی الارد کم استخلق اللہ دین من قبل ہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّ فِرْتَدَالَهُمْ وَلَيُبدِّلَنَّ هُمْ مِمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَنْ کَفَرَ یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الفاسِقُونَ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا باقی مصولات وَعَتُ الدَّقَاء وَأَتِئُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العدد ہمیں اس سورة یوتیوب سے یہ سبق سیکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندیوں کو گزارنے کی توبی کتا فرمائے صحابہ اگلانم کے اندر یہ سب خوبی ہیں نبی علیہ السلام نے پیدا کر دی تھی جس وجہ سے وہ جہاں گئے انہوں نے ملکوں کو آباد کر دیا انسانوں کو انسانوں کی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انہوں نے اللہ رب العزت کی غلامی کے اوپر لگا دیا اسی لیے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کسرہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں فرمایا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم آئے ہیں اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کے ان انسانوں کو بندوں کے پروردگار کی بندگی سکھا دیں ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اور ادیان کا جو جور ظلم ہے اس سے نکال کے ان کو اسلام کے عدل پر لے آئیں ومن دیت دنیا الى سیعت الدنیا والآخرہ اور دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا اور آخرت کی وسط ملے جائیں یہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جو بندوں کی غلامی سے نکال کے انسان کو اللہ کی غلامی کی طرف لاتا ہے اور یہ چیز تب ممکن ہے جب ہمارے اندر یہ چھے سفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھے سفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو مومن کامل خلیبہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ اس کو عزتوں سے اطاف فرماتی ہے یہی وہ ایک مرد کلندر ہے جس کا تذکرہ آپ مختلف کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے شیروں میں بھی اسی کا تذکرہ کیا نہ تاج تخت میں نہ لشکر اور سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے سنم کلا ہے جہاں اور مرد ہے اور مرد حق ہے خلیب یہ نکتہ وہ کہ ہے پوشید اللہ الہ میں ہے تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا جہان تازہ تیرا آہ صبح ہوگا ہمیں ہے یہ مومن جب رات تحجد کے وقت بیٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے جگرات یہ کو بدل کے رکھ دیا کرتے ہیں ہمارے اقابر ایک وقت ایسا تھا رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اللہ صبح کے وقت کلوں کے دروازے کھلوا دیا کرتے تھے کبھی نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ ایک وقت تھا جب مومن کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی تھی پھر اللہ رزت اس کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتے تھے لگاتا تھا تو جب نعرہ حیدر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا تو دریہ کو رستے چھوڑ دیتا تھا ایک وہ وقت تھا نبی علیہ السلام نے کیسی ہستیوں کو بنایا کہ جن کے سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے احکرام اگو ہو چکے تھے پھر اللہ نے ان کے لیے اس زمین کو ان کے لیے امبار فرما دیا تھا ایسی ان کو قوت جذب ملی تھی کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاپ دے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب کل اندرانا وہ بندگی خدای یہ بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہل جنو کے حق میں بجلی ہے آشیانہ ایلا الہ کے مارس باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ زاقل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اللہ رب العزت ہمیں ان اقابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چنانکہ مومن اگر اپنے اندر مزید دو صفات پیلا کر لے تو وہ اس دنیا میں اللہ کے قوانین کو لاغو کرنے کا اہل بن جاتا ہے یہی تو کہا شاعر نے نہیں فقر و سلطنت میں اس دنیا میں اپنی عزتوں کا مقام عطا فرماتا ہے چنانچہ علام اقوال نے کسی بات کہی ہے کافر ہے مسلمہ تو نہ شاہی نہ فقیری مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بھی لڑتا ہے دباہی کافر ہے تو ہے تاب تقدیر مسلمہ مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی جب مومن بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی تقدیر ہوتا ہے یہی بات کہی خدا لم یدل کا دست قدرت تو زباد تو ہے مومن اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ نے ان کو کن عزتوں سے نوازا وہ دنیا میں مخلوق کے سامنے کشکول لے کر جانے کے لئے نہیں پیدا ہوا بلکہ اللہ سے لے اللہ کی مخلوق کو دے اللہ کے خدانے بہت وسیع ہیں فرمایا خدا لم یدل کا دست قدرت تو زباد تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمات ہے پرے چرخ نیلی پام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کاروان تو ہے مکہ فانی مکی آنی عزل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے دھنا بند عروس لالا ہے خون چگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میمار جہاں تو ہے ہم نے ابراہیمی نسبت رکھنے والے ہیں جہان کے میمار ہیں تو آج یہ نیت کر لی جئے آج تک ہم جو گناہ کرتے رہے ہم اسے ستھی پکی توبہ کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے اندر یہ چھے شفات پیدا کریں گے تاکہ اللہ رب و عزت کے دنیا میں ہم اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کام آ سکیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پرادی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ تعالی ہمیں بھی عزتوں سے نکل کر عزتوں کی طرف آنے کی توفیق ادا فرمائے پستی سے نکال کر اللہ ہمیں بلندی کی طرف لے کر جائے اور اللہ ہمیں فسکو خجور کی زندگی سے نکال کر اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے سورہ یوسف کے یہ فوائد بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا ہمارے عزیز طلبہ بار بار کہتے تھے کہ کچھ ہم کون ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ سلام میرے آئیڈیل ہیں اللہ کے حبید میرے آئیڈیل ہیں اللہ نے یوسف علیہ سلام کو بھی کس ذلت کے محول سے نکال کے کن عزتوں کا مقام عطا کیا اور اللہ نے اپنے حبید کو بھی یتیمی کی حالت میں پایا جو مستورات اس وقت بیعت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے ستھی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نکوکاری پر ہزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی جیسے نیت ہوتی ہے تو نیت کر لی جی ہے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توپی قطع فرما الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللذی نستق امع بات یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیجے پیچے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی وال یوم آخر وال قدر خیر و شر من اللہ تعالی وال بعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفات ہی و قبلت جمیع احکامی اکرار باللسان وتستیق بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول استقر اللہ ربی من کل زمم و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحم ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیتو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو اگر بقائدگی سے کریں تو اللہ حب العزت دل کو منور فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ہے دروش شریف سو مرتبہ سو شام اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم تیسی چیز ہے قرآن مجید کے روزانہ تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھ پارہ سہی جو حافظ لوگ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہے اس کو کہتے ہیں دست بکار دل ویار کہ ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول پانچ میں چیز ہے مراقبہ اور مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ساری دنیا اللہ غلیزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے روزانہ بیس منٹ آدھا بھنٹہ صبح اور اتنا ہی شام اگر مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات آپ خود محسوس کریں گے ابھی اس کی تھوڑی مشکل لیدیے سب ادرات آنکھوں کو بند کر لیں سر پہ جکا لیں دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ برعزت کی یاد میں ڈوب جائے روزانگر بہت بھی بیس ڈوب بیس جو میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گناہکار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میں گناہکار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی ہم دوسنا میرے سجدوں میں تیری ہی ہم دوسنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گر کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گر کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گر کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سنے میری آہوں کو سنے لے اے حا جت راوہ میری آہوں کو سنے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفر ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گر کا میں تو غفر ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گر کا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گر کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا موسیقا 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 موسیقی 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 ذکر کو جاری فرما روے روے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے علم میں برکت اتا فرما عمل میں برکت اتا فرما رزق میں برکت اتا فرما وقت میں برکت اتا فرما کاموں میں برکت اتا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لزت نصیب فرما ایمان حقیقی کی خلاوت نصیب فرما اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اے قریم آقا جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اطا فرما کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ ان رحمتوں کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما میرے مولا کبھی بھی نفت اور شیطان کے حوالے نہ فرما اے قریم مہربانی کا معاملہ فرما رب قریم اس کے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق ادا فرما اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق ادا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق ادا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں ایک کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق ادا فرما اور اس سے پہلے کے ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب پرما اے کریم آقا محربانی کا معاملہ پرما اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ سینوں کے بھیج جاننے والے ہیں میرے مولا ہم صبح توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں رات میں توڑ بیٹھتے ہیں اے اللہ ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اللہ ہمارے حال کو تو جانتا ہے اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دی دیئے ہمیں گناہوں کی دلت سے بچا لی دیئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دی دیئے اے اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا دی دیئے کریم ہم پر کرم فرما دے اے رحیم ہم پر رحم فرما دے اللہ یوسف علیہ السلام نے پھائیوں کو کہا لا تصریب علیکم اليوم اللہ آپ کے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے لا تصریب علیکم اليوم اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اللہ آج اپنے بندوں کو اور بندیوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اللہ یوسف علیہ السلام کی صفات ہمیں عطا فرما دیجئے ان جیسا صبر عطا فرما دیجئے تقوی عطا فرما دیجئے اے اللہ ان جیسی صداقت عطا فرما دیجئے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا سَعِلَ فَلَا تَنْهَرَ سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے اللہ آپ کی انکار نہ فرمایے اے اللہ انکار نہ فرمایے اللہ دنیا کے سخی سے پانچ دینار مانگے تھے تو حاتم تائی نے پانچ سو دینے کے لیے کہا تھا کہ مانگنے والے نے اپنے ذرف کے مطابق مانگا دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے اللہ ہم بھی اپنے ذرف کے مطابق مانگ رہے ہیں آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق دے دیجئے اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے آپ بہت عظیمیں بہت بڑے ہیں میرے مولا اپنی عظمت کے صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے اے اللہ ایمان کامل دلوں میں جمع دیجئے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائیے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در رہی اے اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کتاب راضی نہیں ہو جاتے تو اے کریم آقا راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے اے اللہ راضی ہو جائیے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے میرے مولا آپ ہی کا تو در ہے اے اللہ مہربانی فرما دیجئے تیرے جی آپ میں نوہ اور نہ کوئی تے میرے جی یہاں لکتے نو اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے عربوں اور خربوں بندے ہیں ہمارے تو آپ اکیلے پر وردگار ہیں ہم نے تو آپ ہی کے در سے مانگنا ہے اللہ ہمیں رد نہ کیجئے ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے در سے رد ہو جاتا ہے کوئی بدبخت ہوتا ہے کوئی شقی ہوتا ہے اللہ شقی بننے سے بچا لی جئے اے اللہ خالی جولی نہ اٹھا لی جئے مہربانی فرما دیجئے اللہ آپ دے کے خوش ہوتے ہیں ہم لے کے خوش ہوتے ہیں اللہ آپ دے کے خوش ہو جائیے ہم لے کے خوش ہو جائیں گے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے قرآن مجید کے اے اللہ بیان کو سننے کے لیے دور قریب سے چل کے یہاں آئے ہیں اللہ ان کے قدموں کی لاج رکھ لی جئے اے اللہ ان پر رحمتیں برسا دی جئے اے اللہ اس مجمع ملک کو خوشی کی نظر سے دیکھ لی جئے قریم آقا مہربانی کا معاملہ برما دی جئے اللہ حدیث پاک میں آیا من بلا دم و شتا اے اللہ مختلف قبیلوں سے مختلف شہروں سے یہ لوگ آپ کا قرآن سننے کے لیے اکتے ہوئے ہیں اے اللہ اس لسمت کی لاج رکھ لی جئے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے ہاتھ اے اللہ نیکیوں سے خالی ہیں دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے مگر اے اللہ بچہ جب بھی مجھے ہے وہ مٹی میں لتھڑ جاتا ہے ماں کی طرف جاتا ہے امی مجھے دو دیجئے مجھے صاف کر دیجئے ماں جھڑک بھی دیتی ہے تو بچہ کہتا ہے امی آپ نہیں دوئیں گی تو کون دوئے گا اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاتت میں لتھڑے ہوئے ہیں آپ کے در پہ حاضر ہیں اے قریب دھو دیجئے اے مالک دھو دیجئے اے رحم الرحمین دھو دیجئے اے حنان دھو دیجئے اے منان دھو دیجئے میلے دنوں کو دھو دیجئے اے اللہ ہمارے نفت کو نفت مطمئنہ بنا دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے میرے مالا آپ کو منانے کے لئے حاضر ہیں اللہ آپ راضی ہو جائیے مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ آج کے دور میں دینی وضا کر خطا رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو دنیا خمجتی ہے یہ تو دنیا سے الگ ہو گئے اللہ ساری دنیا نے اپنے سے الگ کر دیا اگر آپ بھی الگ کر دیں گے تو ہمارے پلے کیا بچے گا میرے مالا مہربانی کر دیجئے اللہ اپنے دردیں دور رکھی دیجئے میرے مالا مہربانی کر دیجئے اے اللہ دھو دیجئے رحمت کر دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمایے آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمایے خیر کا معاملہ فرمایے اے قریب اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے اللہ آپ ان سے دوستی فرما لیجئے میرے مولا مہربانی کر دیجئے ہم پہ ترس کھا لیجئے رحم فرما دیجئے قریب مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کے پیتلے فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحبِ اولاد ان کی اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بزار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جو کرزوں میں گھرے ہوئے ہیں کرزوں سے نجات عطا فرما جو مرضوں میں گھرے ہوئے ہیں مرضوں سے نجات عطا فرما اے اللہ اس ادارے میں جتنے بچے پڑتے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل پرما ہماری بنات کی شاخ میں جو بچیاں پڑتی ہیں اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل پرما پڑھانے والے عطا Flight کی محنتوں کو قبول پرما ماں باپ کی گربانیوں کو قبول پرما میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے رد کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ یہ وہ بچے ہیں سارا دن صفوں پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے ان کے گھٹنے تخزوں کو دیکھئے نشان پڑھ گئے ہیں اللہ اگر اتنا کر کے بھی آپ راضی نہ ہوئے تو پھر جانوروں کے گھٹنے تخنے کے فرق میں اور ہمارے گھٹنے تخنوں کے اس لخم میں کیا اللہ ایک جیسا باملہ ہو گیا میرے اللہ مہربانی تو کر دی دیئے رحمت کر دی دیئے اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما دی دیئے اے اللہ ہمیں برائی سے نکال دی دیئے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں جیسے آپ خوش ہوتی ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق اتا فرما دی دیئے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے اتا فرما دی دیئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور پرما اے اللہ امت مسلمہ کو عزت ربتہ نصیب پرما اے کریم آقا آپ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طبیلہ تیہ کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنے چادر سے اس کے سر کو ڈھاپ لیا تھا اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھاپ لی دیئے اللہ امت کا سر ڈھاپ لی دیئے اے اللہ وہ قریب جو امت کی خاطر رویا کرتے تھے وہ دنیا سے پردہ پرما گئے اے اللہ بیرمانی کر دی دیئے اے اللہ مہربانی کر دی دیئے ہمیں راتوں کا رونا عطا کر دی دیئے تحجد کی چاشتی عطا کر دی دیئے ایمان حقیقی کی لذت عطا کر دی دیئے اے اللہ کمینی دنیا سے ہمارا مو موڑ دی دیئے اور آخرت کی طرف ہمارا رخ کر دی دیئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ دین کا کام جو بھی کر رہے ہیں انفرادی شکل میں اجتماعی شکل میں اللہ سب مہنتوں کو قبول فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمانے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق اطاع فرما اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دی دیئے ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرما دی دیئے اے اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت اتا کیجئے جو اس ملک کا اے اللہ ہدایت جس کے نصیب میں نہیں ان کو چن چن کے دبا دور کر دی دیئے اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دور قریب تھے جو دو صحباب آئے ہیں انہوں نے جو پیغام دیئے خط لکے فون کیے میسج کیے اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے کریم اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی بھی نیک دعاؤں کو قبول فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشاہد جو دنیا سے پوت ہو چکے اللہ ان کی مقبرت فرما دیجئے جن کی آپ نے مقبرت کر دی اللہ ان کو اپنے قرب کے علا درجات عطا فرما دیجئے اے کریم آقا آج اس مجلس میں سورہ یوتیف سننے کے بعد کتنے نوجوان ہیں جو سچی توبہ کی نیجت کر چکے ہیں میرے مولا آج تو گرم خون بھی مافیاں مانگ رہا ہے اللہ اگر آپ نے ان کو دذکار دیا شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جمانیت آیا ہو جائیں گی اللہ ضائع ہونے سے بچا لی دیئے ضائع ہونے سے بچا لی دیئے مہرمانی کا معاملہ فرمائیے اللہ توبہ قبول کر لی دیئے آئندہ تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائی جئے ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیع العلیم تو بلینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمی سید اندň این انإ позیقانی فرمائی زندگی خقود اندہ ارحم حقا عdade